کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ انسان سنتا ہے من بھر سننے کے بعد پروچن دیتا ہے تن بھر اور خود گرہن کرتا ہے کن بھر نمستے دوستوں میں ہوں آر جے کارتک ایک گریب آدمی ایک بار گھومتا گھامتا ایک راج جی کی راج دھانی میں پہنچ گیا جس دن وہ وہاں پہنچا اس دن وہاں سمارو ہو رہا تھا اتصو چل رہا تھا اس نے پوچھا لوگوں سے کہ بھئی یہاں کیا چل رہا ہے ایک نے بتایا کہ یہاں پر ہستی پٹ بندھن سمارو چل رہا ہے اس نے پوچھا بھئی کیا ہوتا ہے اس میں تو اسے بتایا گیا کہ یہاں پر کیا ہوگا ابھی تھوڑی در میں شاہی ہاتھی آئے گا اور اس راستے سے گزرے گا اس کی سونڈ میں ایک مالا ہوگی اس نے وہ مالا جس ویکتی کو پہنا دی اسے اس راج جی کا راج آگلے پانچ سال کے لیے بنا دیا جائے گا جہاں اس ویکتی نے یہ بات چنی گریب آدمی نسنکاپن بھی کھڑ ہو جاتے ہیں لائن میں کیا پتہ آپ نے کس مت چمک جائے اور شاید آج میرا دن ہے کہ میں گھومتے گھامتے یہاں پہنچ گیا ہوں یہ بھی کھڑا ہو گیا لائن میں جیسے وہ ہاتھی آیا شاید اس دن پربو کو یہی منظور تھا یہی کرپا تھی وہ ہاتھی آیا اس کی سونڈ میں مالا تھی اس نے وہ مالا اس گریب آدمی کو پہنا دی اور جیسے اس کی گلے میں مالا ڈلی لوگ جائکارے لگانے لگے کہ کیا بات ہے میں اپنا اگلا راجہ مل چکا ہے راج پروہیت نے سے بلایا اس کا تلک کیا اور کہا اب آپ سن لیجئے شرطیں تو اس نے سوچا شرطیں بھی ہے تو اس نے کہا بتائیے کیا بات ہے تو راج پروہیت نے کہا کہ آپ کو اگلے پانچ سال کے لیے اس راجی کا راجہ بنایا جا رہا ہے لیکن پانچ سال کے بعد آپ کو یہ راجی چھوڑ کے جانا پڑے گا یہ راجدھانی چھوڑ کے جانا پڑے گی جنگل میں ایک ندی ہے جس میں بڑے بڑے مگرمچ گھڑیال ہیں وہ ان سے مقابلہ کرنا ہوگا اپنی طاقت دکھانی ہوگی اگر آپ نے طاقت دکھا دی تو آپ وہ ندی پار کر کے جنگل میں اس طرف ایک گاؤں ہیں پیارا سا سندر سا وہاں جا کے اپنا جیون بٹا سکتے ہیں کچھ لوگوں نے ایسا کیا ہے کچھ لوگ اپنا جیون گما چکے ہیں اب آپ بتائیے کہ کیا آپ پانچ سال کے لیے راجہ بننے کے لیے تیار ہیں گریب آدمی اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں گوانے کے لیے کچھ نہیں اس نے اپنے جیون کو سوچا لائف کو سوچا اس نے کہا صحیح ہے پانچ سال تو راجہ رہیں گے پھر کچھ ڈیسائیڈ کر لیں گے کچھ نہیں کچھ تو ہوگا پانچ سال کے لیے راجہ بننے کے لیے تیار ہو گیا اور اس نے پانچ سال اپنے جیون کے جو سب سے بہترین سال تھے اس میں بہت اچھے سے کام کیا سب کا خیال رکھا سب کا دھیان رکھا سب کا فیوریٹ بن گیا اور پانچ سال کب ختم ہوگے پتا نہیں چلا ودائی کا دن آ گیا لوگ کے آنکھیں بھرائیں کتنا اچھا راجہ ہمیں چھوڑتے جا رہا ہے لوگ رونے لگے کہ اس بیچارے کو اب یادنا سہنی پڑے گی وہ ندی جو ہے اس میں مگرمچ گھڑیال سب ملیں گے کیا پتا مر نہ جائے ڈھول نگاروں کے ساتھ میں ودائی ہوئی جنگل میں پہنچے اس ندی کے اس کنارے پر اس کی ودائی کے لئے لوگ تیار تھے لیکن جیسی اس نے پرنام کیا سب کو کی دھنیواد بہت اچھا رہا چلنے لگا تو لوگ چونک گئے یہ خوشی خوشی ندی پار کر رہا تھا کیونکہ اس نے ان پانچ سالوں میں اس ندی پر لکڑی کا پل تیار کروا دیا تھا لوگ واپس پرسند ہو گئے کہ چلو سرکشت رہیں گے راجہ صاحب اب وہاں رہیں گے لیکن اچھے سے رہیں گے کہانی راجہ کی اور ندی کی نہیں ہے کہانی آپ کی ہماری ہے ہمیں بھی ایک limited period ملا ہے جس میں ہم اس منوشے روپ میں آئے ہیں لیکن اب ہم پر depend کرتا ہے کہ کیا ہم جب یہاں سے جا رہے ہوں گے تو کیا ہم اس بھو ساغر کو پار کرنے کے لئے وہ پل تیار کرتے ہیں اچھے کاموں سے دعاوں سے پرارتھناؤں سے میڈیٹیشن سے کہ جب ہم یہ دنیا چھوڑ کر جا رہے ہوں تو ہمیں یاتنائے نہ سہنی پڑے ہمیں ایسی جگہ نہ جانا پڑے جسے نرک کہتے ہیں ہم کچھ اچھا کریں اور بھو ساغر پار کر کے پہنچ جائیں وہاں جو دوسرا لوگ ہے یہ چھوٹی زکانی بس یہی سکھاتی ہے کہ اچھے کرم کرتے چلیے دعائیں کماتے چلیے باقی سب وہ دیکھ لے گا ایک بار پھر سے وہی بات کہوں گا جو اکثر کہتا ہوں اپنی سچی محنت اپنی فیملی کے پیار اور اوپر والے کے عاشرباد کے ساتھ کر دکھاؤ کو جیسا کی دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا